اگر اچھا لگا تو اینڈ تک دیکھنا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے دیا ہے ساگ جس کو میں چوپ کر لے رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسز پر یہاں آپ کو سارے ساگ کو اسی طرح کٹ کر لینا ہے پھر اس کو واش کر لینا ہے پانی میں اچھے طریقے سے پھر اس کو کٹ کر لینا ہے سب ہی کو اسی طریقے سے آپ کٹ کر لیجے اس سب کٹ ہو چکا ہے اب میں نے اس کو ایک میں نے ایک پتی لے لیا ہے جس میں میں نے اوئل اور نمک ڈالا ہے اور پھر اس میں میں ایک کلاس پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو پھر ڈھگ دینا ہے ہم لوگوں کو کچھ ٹائم کے لیے پھر جب یہ بوئل ہو جائے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں ہاں پہ یہ بوئل ہو چکا ہے یہ اچھے سے بوئل ہو چکا ہے اب اس کو میں پانچ منٹ کے لیے پھر سے ڈھگ دیتی ہوں اچھے سے بوئل ہو جائے اس کے بعد اس کو ہم ماش کر لیں گے آپ چاہے تو گلاس یا پھر ماشر سے اس کو ماش کر سکتے ہیں اب ہم ایک پان دے رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل ڈالیں گے پھر جیرہ ڈالیں گے ہم ڈو سپونز اب اس کو ڈی فرائی کر لیں گے ڈی فرائی کرنے کے بعد اب جو ہمارا جو بوئل ساگ ہے اس کو صرف اس میں ایڈ کر لینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے صرف اس کو سٹر کرتے رہنا ہے پانچ منٹ بعد آپ اس سے رائس کے ساتھ سرف کر لیں یا پھر روٹی کے ساتھ that's it that's all for the video اگر یہ بہت زیادہ easy recipe ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے like share subscribe четыре ڈیف است Chapel ڈیف ڈیف موسیقی